سبسکرائب کیجئے میری چینل لرن ویڈ عمران کو اور اس کے ساتھ موجود آئیکن بیل کو ضرور دبائیے گا تاکہ ملے آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے اور بار وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ کو آج ہم خبروں کے لیے بریڈنگ کا فارمولا بنانے سیکھانے جا رہا ہوں یہ بریڈنگ فارمولا بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایکس کو فرٹائل کرنے کے لیے بھی بہترین نسخہ ہے تو سب سے پہلے آپ کو جو چیز چاہیے وہ ہے ایک کلو باجرہ یہ خوشک باجرہ ہے دھوپ میں اچھی طرح خوشک کیا ہوا ٹھیک ہے نمی والا نہیں لینا آپ نے اس کے بعد آپ کے پاس ہونے چاہیے تین انڈے یہ آپ گولڈر مصری کے لیے لیں دیسی مرگی کے لیے لیں لیئر بروائلر وغیرہ کے لیے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آپ کے پاس ای ویون کیپسول ہونا چاہیے ای ویون فور ہنڈرڈ میلی گریم ای ویون کے دو کیپسول ہونے چاہیے آپ کے پاس اور اس کے ساتھ آپ کے پاس یہ جو ہے زیتون کا تیل آلیو آئل جو ہے ہونا چاہیے یہ آپ کے پاس دو چمچ کافی ہوگا اس کے علاوہ آپ کو سمندری جھاگ چاہیے سمندری جھاگ کا پاودر ہونا چاہیے کیٹل فش بھون پاودر سب سے پہلے ہم انڈوں کو توڑیں گے انڈوں کو آپ نے توڑ لینا ہے اس طرح اور ان کے جو چھلکیں ہیں ان کو بھی آپ نے اچھی طرح سے توڑ لینا ہے بریق بریق کر لینا ہے اسی کے اندر ہی اس کے بعد دوسرے انڈے کو توڑیں گے اس کو بھی سیم اسی طرح سے کرش کر لینا ہے اس کے بعد تیسرے انڈے کو بھی توڑیں اس کے چھلکوں کو بھی اسی کے ساتھ کرش کر لینا اچھی طرح سے ایسے اس کے اندر آپ نے دو چمچ زیتون کا تیل دو چمچ وہ ڈال لینا ہے اور اسی میں ہی آپ تیویون کیپسول جو ہے فور ہنڈرڈ میلی گرام وہ کٹ لینا ہے کینچی سے ایسے روبر کا بھی خیال کرنا ہے کہ وہ اس میں نہ جائے جس سلپری ہو رہا ہے اگ لگ چکا ہے ہاتھ کو اس وجہ سے ہم نے بھی اس میں سے ایویون کیپسول سے کوئل نکال لیا ہم اس کو اچھی طرح سے پھینٹیں گے انڈوں کے چھلکوں کو بھی ساتھ ساتھ اور پھینٹنا اچھی طرح سے وریق اور اس میں ہم ڈالیں گے تین چمچ سندری جاگ پاورڈر اور پھر اس کو اچھی طرح سے پھینٹ نہیں لگائیں گے آپ اچھی طرح سے پھینٹنا ہے یہ بہت ہی فائدہ باند ہے ان کے انڈے جو کچھے آتے ہیں اس کے لیے پہ فائدہ باند ہے انڈے مضبوط ہو جائیں گے اور انڈوں میں سے جو بچے نکلیں گے وہ زیادہ مضبوط اور صحت مادہ ہوں گے یہ بہت ہی اہم فارمولہ ہے یہ خمرے کے لیے ہے یہ سپیشلی خمرے کے لیے ہے یہ اپنے تجربے سے بنایا ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے اب ہم اس سارے پھینٹے ہوئے انڈے سندری جھاگ ایویون کیپسول اور زیتون آئل کے مکسچر کو اسی باجرے کے اوپر ڈال دیں گے اچھے طرح سے یہ لیں یہ ہم نے اس کے اوپر گرا دیا اب ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو مکس کرنا ہے یہ اس طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے انڈے کے چھلکیں جو ہیں ان کو بھریک بھریک کرتے جانا ساتھ توڑتے جانا ہے اور بلکل پاورڈر بن جائیں یہ اگر آپ آدھا پوڑا گھنٹا چھاؤں کے اندر بھی رکھ دیں گے یہ ہے تو یہ بلکل خوشک ہو جائے گا لیکن خوشک کیے بغیر اس کو محفوظ نہیں کرنا اس کو آپ نے خوشک کر کے شیشے کے برطن میں رکھ لینا ہے شاپر میں نہیں رکھنا شاپر میں اس کو فنگس لگ جائے گا خوشک اگر نہیں کریں گے تو فنگس لگ جائے گی لہٰذا اس کو دھوپ چھاؤں کے اندر یعنی کہ ہلکی دھوپ کے اندر آپ نے اس کو خوشک کرنا یہ دیکھیں اب یہ ہو گیا مکس اور بلکل تیار ہے لیکن اس کو ڈرائی کر کے ڈیلی ایک چمچ فی خمرہ کے حساب سے جتنے آپ کے پاس خمرے ہوں اتنے چمچ یہ آپ نے اتنا سا چمچ لینا ہے اور ایک خمرے کو آپ نے کھلانا ہے اس طرح میرے پاس جیسے چودہ ہیں تو میں چودہ چمچ جو ہے وہ ڈیلی کھلا ہوں گا تو یہ تقریباً پانچ دن استعمال میں آئے گا میرے پانچ دن میں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا بلکہ مہینہ بھی پڑا رہے تو خراب نہیں ہوگا اگر خوشک کر لیا جائے تو آپ دھوپ میں اس کو ہلکی دھوپ میں خوشک کر رہے ہیں تو دوستو آپ اس کا استعمال کروائیں اور کومنٹس کے اندر اس کا ریزلٹ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بے شمار فائدے حاصل ہوں گے اس سے انفرٹیلٹی سے بچاؤ بھی اور ایکس کی پروڈکشن میں بھی بچوں کے صحت مند ہونے میں بھی اور ان کو بیوانی سے بچانے کے لئے اس کے علاوہ آپ کے جو برڈز ہیں خاص طور پر خمرہ جو ہے وہ سردی سے محفوظ رہے گا نزلہ خانسی زکام سے اس کی بچت رہے گی اور وہ سردی کو برداشت کرے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ